بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ بے شمار ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کریں اور اللہ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکاریں کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے اسمائے حسنہ کے ساتھ پکارو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے جس صفاتی نام کے خواز بتانے والے ہیں وہ نام ہے یا وحابو اس نام کو صرف سو مرتبہ پڑھنے کے کیا تلسماتی کرشمات ہیں اور کیسے اس نام کا ورد کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماث ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو یاد رہے کہ یا وحابو حق تعالیٰ کا سولوہ صفاتی نام ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کی آدات چودہ ہیں یہ اسم مبارک وحب اور حبہ سے مشتق ہے اور اس کے مانے بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے اس لئے بجا طور پر صرف وہی حقیقتن یا وحابو کہلانے کا حق دار ہے دوستو اس اسم مبارکہ کے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے بے درق خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی مہتاج نہیں ہونے دے گا چلیئے آپ کو اس نام کے چند خاص اور مجرب وضائف بتاتے ہیں علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہابو پڑھے اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا اکابرین نے فرمایا کہ جو شخص صبحوں کی نماز کے بعد یا وہابو کا تین سو مرتبہ برت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نس شب کے بعد اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اس صفاتی نام کو پڑھنے کے کیا کرشمات ہیں اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اکابرین کا معمول تھا کہ انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے تین سجدے کرتے پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے اور اس بارے میں اکابرین کا کہنا ہے کہ تین روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع پائے گا دوستو یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور اکابرین کا آزمودہ ہے اس لیے جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو یا کسی مشکل کا سامنا ہو تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ صرف ساتھ دن کریں اللہ کے فضل سے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور جو بھی مشکل ہوگی دور ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیا جائے آزمانے کی نیت سے نہ کیا جائے جو عمال ہمارے اکابرین نے اور اللہ والوں نے آزمانے کے بعد ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو آزمانے والے ہمیں پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ ان وضائف کو کرنا چاہیے اس نام کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو ایک روایت بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا اے پروردگار تجھ سے کس وسیلے سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو جواب ملا اس نام کا وسیلے اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے اس پر حق تعالیٰ نے اپنا نام یا وحابو بتایا جناب سلمان علیہ السلام پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت اتا کی گئی اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چاشت کی نفلوں کے آخری سجدے میں اس کو چودہ بار پڑے تو غنہ قبولیت اور حیبت و بزرگی پیدا ہوگی دوستو آخر میں آپ کو اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا وحابو کے دو بڑے فضائل بتاتے ہیں کہتا ہے کہ جو شخص یا وحابو کو چلتے پھرتے برد کرے گا یعنی ہر وقت اس اسم گرامی کا برد کرے گا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا استحزار نصیب ہوگا یاد رہے کہ جس کے دل میں اللہ کا استحزار پیدا ہو گیا تو وہ شخص کبھی بھی کسی معمولی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرسکے گا کیونکہ اسے یقین حاصل ہوگا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو اس سے گناہ کیسے سادر ہو سکتا ہے دوستو اس اسم یعنی وحابو کی کسرت کرنے والا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کشادہ روزی عطا فرمائے گا اور اس کے ہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی یہ بات پکیے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحزار حاصل ہو جائے تو وہ تقوی کے عالی درجے پر ہے کیونکہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے اور جس کا باطن پاک ہو جائے تو پھر اس کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے اپنے باطن کو ٹھیک کر لو تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا دوستو ہم ہر روز بڑی ڈھٹائی اور دھڑلے کے ساتھ گناہ اور معاسی کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے کہ ایک ایسی ہستی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ وہ ہستی جس نے خود اپنے بارے میں کہا کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے ہم گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور رب کائنات سے نہیں ڈرتے گناہ کرتے وقت چھوٹے بچے سے بھی ہم شرم اور حیاء کرتے ہیں اور اپنے خالق اور مالک اور رازق سے اس کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہوئے اور ہمیں شرمندگی اور ندامت کا احساس تک نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا وہابوں کی قصت ضرور کریں تاکہ اللہ کی ذات کا استحزار حاصل ہو سکے اور یوں گناہوں سے خلاصی حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے استحزار کے حوالے سے آپ کو ایک قصہ بتاتے ہیں جو کہ اہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جسے آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا بھی ہوگا کہ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لئے نکلے وہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے گھومتے پھر رہے تھے چلتے چلتے انہیں تھکابت محسوس ہوئی تو ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہوئے تو اس گھر کے اندر سے ایک بوڑی عورت کی آواز آ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی لیکن لڑکی ماں کے سکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور بزریاں منا دی اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس وقت عمر بن عبدالعزیز تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم ان سے ڈر رہی ہو لڑکی نے جواب دیا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اس کو بولتے ہیں تقوی اور اللہ کا استحصار جو آپ یا وہاب بھوکا کسرت سے برت کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجزار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین